جی فیصل رضا عبدی صاحب جی مجھے تبادلہ خیال کرنا ہے مصطفی ہونے سے پہلے اس لیے مجھے پوائنٹ آف آرڈر پہ ہیں آپ آ دے گھنٹے کے لئے آپ یہ بات نہیں کریں میں جا رہا ہوں آج یہاں سے میں اپنی بات کر کے جاؤں گا آپ کیا مطلب آپ کو میں آپ کے آپ کو سکون آپ کو پروائٹ کرنے کے لیے سکیفہ ساتھ میں لائے ہوں میں جا رہا ہوں یہاں سے اب جی صاحب اگر کوئی پبلک امپورٹنس کی بات ہے تو آپ بے شک کریں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قابل اعترام چیئرمن صاحب پبلک انٹرسٹی کی بات ہے سب کے سوال جواب سنیں آئیں آج اپنے سینیٹر سے سنیں آپ سوال آپ ہی تشریف فرما تھے یہاں پر یہ تمام موضوع ذراکین یہاں پر موجود تھے اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے مضبوط ترین کیس چیلنج کے ساتھ میں نے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چوہدری پہ فائل کیا اسی سینیٹ کے انتر وہ تو ریٹائر ہو کے چلے گھر بیٹے ہوئے اب آپ اس کو کیا اور تو ڈسکس کرنے چاہتے ہو میری بات آپ مجھے بولنے تو دیں نا آپ آپ لوگ بات سنیں ابھی نہیں کر رہے ہیں چلے گھر ایک امرو کے لئے آپ کیوں ڈر رہے ہیں آپ اگر آپ یہاں مجھے نہیں بولنے دیں گے حضب سابق تو پھر میں دیکھیں اگر آپ نے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جنگی ہے تو آپ جا کے باہر پریس کانفرنس کریں میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا آپ کو جو نا یا ایکسیوز می میری بات سنیں یہ ہال یہ سینیٹ سینیٹر فیصل رضا عبدی کا مقروض ہے آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا اس انسیگیشن کے خلاف ریپورٹ کو ٹیبل کرنے کا آپ آج یہاں پر یہ بتائیں عوام کو عوام پاکستان کو اس ہال سے اور یہ تمام صاحبیوں سے میری گزارج ہے کہ اگر سینیٹ آف پاکستان اپنے ایک سینیٹر کو انصاف نہیں دے سکتا تو یہ ڈراما کس لیے لگایا گیا ہے یہاں پر آپ ایک سو تیرہ ابلک دوہزار پانچ کے تحت دائر کیے گا افتخار محمد چودری کی فیرونیت کے خلاف میرے کیس پر آپ نے انویسٹیکیشن ریپورٹ ٹیبل کرنے کا وعدہ کیا تھا اور آج مجھے ایک سال ہو گیا یہاں کے دھکے کھاتے ہوئے جس میں سترہ بار میں نے احتجاج کیا اور جتنے یہ سینیٹرز بیٹھے انہوں نے مجھے گارنٹی دی دی کہ تین دن میں آپ کی ریپورٹ ٹیبل کریں گے میں جب ریٹائر ہونے جا رہا ہوں تو میں تاریخ کے آگے اپنے آپ کو گمرا رہوں میں پھیجنے کے بجائے اپنے انصاف کا طلب گار ہوں آج کہ آیا میرے ساتھ انصاف کیا جائے کہ چار سال جس ویرون کے آگے بڑے بڑے شیاستدان معافیہ مانتے تھے کابتے پاؤں کے ساتھ وہ واقعی ویرون تھا یا نہیں اور اس انویسٹیگیشن کو بزورت طاقت دبایا گیا تین مہینے میں نے احسائیے کی اور اسلامباد پولیس کی انویسٹیگیشن فیس کی ایک جانور کی طرح اپنے ساتھ پلیس دیکھیں نہیں آپ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ دو منٹ لیں اگر معاملے کا تعلق کسی پبلک اپورٹن سے تو پھر اسے بہتر ہے بغیر بولیں میں اسے ریزائن رکھے جاؤ یہ کوئی نشتر پارک نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ آپ تقریر فرما رہے ہیں آپ پلیس آپ تشریف رکھیں اس میں آپ آپ یہ غلط دیکھیں یہ ایسے کیسے میں بولنے کیا اس ریپورٹ کا آپ نے وعدہ نہیں کیا میرے سے آپ نے خود وعدہ کیا ہے یہ کیسے میرا ایک سو پیرہ اپلک دوزار پانچ اور ایس او پی سپریم جوڈیشل کانسل کے تحت میں نے ریٹن کمپلین فائل کی تھی سینٹ کے اندر اور آپ تمام کو ثبوت بھی فرام کیے تھے آپ مجھے بولنے دیں میں کوئی آج خلاف زابطہ بات کرنے کے بجائے صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ تمام سینٹروں کو موجود ذرکان کو جن کا میں نے ہمیشہ اعترام کیا جن سے میں نے سیکھا اور جن کے اعترام کے سبب دوازار نو میں جب یہاں آیا تو میں نے اس آئین اور قانون کی حفاظت کی قسم اٹھائی اور اس کا دفاع کیا میں ایک قانونی آدمی تھا میں نے بجائے روڈ پروڈیکشن کے اپنے قانون کے تحت ایک کیس فائل کیا یہ میرا حق تھا کیونکہ جسٹس صاحبان کے حلف میں لکھا ہے کہ وہ آلہ عدالتی کانسل کے تمام قوانین کی پابندی کریں گے تو میں نے آلہ عدالتی کانسل کے قانون ایس او پی ایک سو تیرہ ابلک دوزار پانچ کے تحت اس جج کے خلاف کیس فائل کیا جو ریٹائر ہو چکا ہے لیکن تاریخ میں مجھے انگیرے گمنامی میں ٹھیکنے کے بجائے یا تو مجھے سزا دیں مجھے غلط قرار دیں یا مجھے صحیح قرار دیں میں گمنامی کے کندوں کے اوپر نہیں جانا چاہتا میں اس ایوان سے فتحیاب ہو کے جانا چاہتا ہوں اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی جو لوگ میری مخالفت کرتے تھے ان کے بازوں پر بنیوی سی حال میں کالی پٹی میری فضا کی پہلی جیت تھی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ ریپورٹ ٹیبل کر دیں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ مجھے انفارم کر دیں میں اس ایوان کے مقدس ہال کے اندر یہ کرس چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کیونکہ تمام پارلیمنٹیرین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ ریپورٹ دی جائے گی تو سینیٹر فیصل عزابدی اس ریپورٹ کو حق دار تو ہے نا یا آپ مجھے کہیں کہ پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے یا گلے کٹ جائے پارلیمنٹ کی سپرمیسی یا عورتوں کی عزت لگ جائے پاکستان پارلیمنٹ کی سپرمیسی یا آپ پر لوگوں کو بسوں سے ہتار کے مار دیا جائے جمہوریت زندہ واد جمہوریت تو جمہور کی منشاہ کا نام ہے نہ فیصل عبدی کی شکل کا نام ہے نہ سیٹ کا نام ہے جمہور کی منشاہ نے جب مجھے یہاں بھیجا ہے انصاف کے لیے ایک سینیٹر جب خود انصاف نہیں حاصل کر سکا تو پھر وہ کس چیز کا طلب گا رہے یہاں پر بیٹھ کے پھر کس لیے یہاں پر سوال جواب کیے جاتے کیا پاکستان کے اندر ایک مقدس ہال سینیٹ اپنے سینیٹر کو انصاف نہ دے تو میں کھا جاؤں کیا میں بندوق اٹھا ہوں کیا میں بھی روڈ میں ایجیٹیشن کروں آپ کس قانون کے تحت مجھے روک سکتے یہ میرا ایک چھوٹا سا آپ سے گزارش ہے کوئی آپ سے میں پنچھائت کرنے تھوڑی آیا ہوں مجھ سے پاکستان کیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے کل استیفہ طلب کیا ہے اور شریف گن کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ سب باتیں بعد میں پہلے آمانتدار کو اس کی آمانت واپس کروں جس آپ یہ جو فرما رہا ہے آپ یہ پارٹی کی ایک ڈسپلن ہوتی ہے وہ یہاں بولنے کی نہیں ہوتی یہ پارٹی کی ڈسپلن ہے اگر آپ کو اگر آپ ڈسپلن کے پابند ہیں آپ میری بات تنیں اگر آپ ڈسپلن کے پابند ہیں تو آپ اگر ایک اچھے انسان ہیں ایک اچھے ورکر ہیں کارکن ہیں تو آپ کو پارٹی کی لیڈرشپ کی بات کو ماننی چاہیے اور اس کو کوئی تفسرہ کیا بغیر آپ سے کسی فائد اینا چاہیے آپ کیوں بغز رکھتے ہیں میں آپ سے آپ کی زبان مانگ رہا ہوں آپ نے تین دن کا وعدہ کیا تھا آپ کی زبان ہے کیا چیئرمنٹ سینٹ کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے شخص کی اگر زبان ہی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ میں آپ کو مجبوری بتا رہا ہوں کہ میں آپ اتنا مجبور ہو گیا ہوں کہ آپ مجھے صرف انفارم کر دیں آپ مجھے ریپورٹ دے سکتے یا نہیں میں بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں قانون کتنا بھاری ہے پارلیمنٹ میں کتنی طاقت ہے پارلیمنٹ کتنی مضبوط ہے پارلیمنٹ کی باتیں کرنے والے صرف شوشہ چھوڑتے ہیں واقعی پارلیمنٹ میں کوئی جان تھی پارلیمنٹ میں بہت جان ہے یہ ہم جیسے لوگ اس کو برباد کرتے ہیں ہم جیسے لوگ عسائن کو تباہ برباد کرتے ہیں ہم اس کی طاقت سے آگا تو ہے عمل کرنے پر تیار نہیں ہیں ہساری زندگی پارلیمنٹیرین کو کھلے آم نشانہ بنایا گیا اور باقی تمام محقوں کے سربراہ مقدس گائے بنے رہے آئے میں نے اس کیس میں بتایا ہے کہ جس کو کندوں پہ اٹھا کے لائی تھی قوم وہ کتنا صادق اور امین تھا اس کے اندر ایک ایک میں نے ثبوت دیا ہے اور اس ثبوت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے سالوں محنت کی ہے ایک ایسی شخصیت جس کے آگے سب کھاپتے تھے اگر میں نے ایک بہادری کے ساتھ ایک پاکستانی فرزن کی حیثیت سے کانورا نصاف کے دائرے کے اندر کوئی محنت کی ہے اس کو اس تسنا ثبوتاج کریں گے آپ میں آپ تمام پارلیمنٹیرین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے برداشت کیا میں تمام سینٹ کے سٹاف کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے برداشت کیا میں تمام صحافیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے برداشت کیا اور میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس ادنا متوسط طبقے کے نوجوان کو اس پارلیمنٹ کا رکن بنایا میں بحیثیت سینیٹر سید فیصل رضا عبدی بخوشی اپنے سنیفے کا اعلان کرتا ہوں اور اس ہال کے اوپر ایک کرس چھوڑ کے جا رہا ہوں میں آج کہ آؤ پاکستان کو انصاف دینے والو پاکستان کی عوام کو انصاف دینے والو تو تم اپنے ہی ایک سینیٹر کو انصاف نہ دے سکے سو بار گارنٹیاں دینے کے باوجود کس لیے مجھے وہاں دھرنا دینے سے بار بار اٹھایا گیا کدھر ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے گارنٹی دی تھی کدھر ہیں وہ لوگ جو آئین اور قانون کی بالہ دستیوں کی گفتگو کرتے کدھر ہیں وہ لوگ جو اس کی تقدس کی قسمیں تو کھاتے ہیں لیکن صرف کیمرے کے سامنے اور بعد میں ان کے لیے بھی یہ کاغذ کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ نہیں اگر ہم نے اس کو قانون کا ٹکڑا بنایا تو پھر باہر تو یہی صورتحال ہوگی میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی بھی کوئی ایسی صورتحال کا میں سامنا کروں اور مجھے افسوس کے ساتھ آج یہ ہال چھوڑا ہوں لیکن اس فخر کے ساتھ چھوڑا ہوں کہ میں آپ اتنے عظیم پارلیمنٹیرین کے ساتھ میں نے پانچ سہل گزارے ہمیں سب کو بڑا افسوس ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے آپ ایک اچھے کارکون ہیں اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ہم سب کارکون آپ نے ایک اچھے کارکون کی طرح آپ نے لیڈرشپ کے کہنے پہ استفاد دیا ہے ان کی اپنی مسئلہ ہوتی ہیں وہ واش کرتے ہیں دیکھتے ہیں مجھے آپ کو پارٹی کے تمام کارکونوں کو مجھے اپنی اور آپ کو اپنی لیڈرشپ پہ ناز ہے فخر ہے ہمیں خدا حافظ شکریہ 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 شکریہ